مووی کے سٹارٹ پہ ہم دو فرنس کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کائل اور اس کی بیسٹ فرنڈ ہوتی ہے لیکن اسی پیچ کائلہ اور اس کی بیسٹ فرنڈ کی لڑائی ہو جاتی ہے جس پر کائلہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور تب ہی کائلہ کو اس کے فرنڈ کی چھیکنے کی آوازیں آتی ہے تب کائلہ اپنے فرنڈ کو دیکھنے کے لیے پاپس آتی ہے اور تب وہ دیکھتے کہ کوئی اس کی پیسٹ فرنڈ کو بے ہوش کر کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی کائلہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے اب کائلہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک باکس میں پاتی ہے اس باکس میں ریٹ کلے کی لائٹس ہوتی ہے جو مسلسل پلنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی الٹرساؤنڈ ویوز کی وجہ سے کائلہ کو کافی زیادہ ایرٹیشن ہونے لگتی ہے اور تب اسے یاد آتا ہے کہ اس کی فرنڈ کو بھی کسی نے بے ہوش کر کے پکر لیا تھا اور شاید وہ اسے بھی اسی جگہ پر لے کر آئے ہیں اور تب وہ اسے آواز دینے لگتی ہے اب کائلہ ہیلپ کے لیے چلانے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے اسی بیچ اسے ایک سکیلٹن بھی دیکھتا ہے جو کہ کسی انسان کا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر کائلہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر دو لڑکیا آتی ہے جو اسے چپ رہنے کا کہتی ہیں اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دونوں بھی اسی کی طرح کٹناپ کر کے لائی گئی ہیں اب ان میں سے ایک کا نام ایلیس ہوتا ہے اور دوسری کا شینہ ہوتا ہے تب ایلیس اسے کہتی ہے کہ کیا تمہارے پر اس موبائل ہے جس پر کائلہ بھاگتے ہوئے باکس کے پاس جاتی ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب شینہ اسے بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے انہیں بے ہوش کرنے کے بعد ان کے ساری چیزیں لے لیتی اسے بیچ کائلہ کو اٹیک آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن یہاں کائلہ کسی کے برین سے لنک ہو جاتی ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکس لے کر ان جنگلوں میں چھل رہا ہوتا ہے اب کچھ دیر کے بعد جب کائلہ کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں پر صرف ایلیس کو دیکھتی ہے وہ اسے شینہ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر ایلیس اسے بتاتی ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو شینہ وہاں سے چلی گئی تھی ایلیس اسے پوچھتی ہے کہ آخر اسے ہوا کیا تھا جس پر وہ اسے بتاتے کہ اسے کوئی ڈساورڈر ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتی ہے اب یہاں پر ایلیس تو بے ہوش ہوتی ہے لیکن وہ کیسے اصلیت کو دیکھ پا رہی تھی اور وہ بھی وہی جو وہ آدمی جنگلوں میں چھل رہا ہوتا ہے اب یہ لوگ شینہ کو ڈھوننے کے لئے چاہتے ہیں جہاں شینہ گئی ہوتی ہے تب ہی انہیں ایک باکس نظر آتا ہے جو کہ بلکل کائلہ کی باکس کی طرح ہوتا ہے اسی بیچ وہاں پر ایک ماس پہنا ہوا آدمی ایکس لے کر آتا ہے اور وہ وہی آدمی ہوتا ہے جسے کائلہ نے اپنے ویجنز میں دیکھا تھا اب اس آدمی کو دیکھ کر کائلہ اور ایلیس دونوں چھپ جاتے ہیں اور وہ آدمی اسی باکس کی طرف آنے لگتا ہے جہاں ایلیس اور کائلہ چھپے ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ کائلہ کو پھر سے اٹیک آتا ہے اور وہ بیہوش ہونے لگتی ہے اور تب وہ پھر سے اس آدمی کے برین سے کنیکٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف کائلہ کو بہوش ہوتا ہوا دیکھ ایلیس کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس آدمی سے بچنے کے لئے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ آدمی ایلیس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب یہ سب کائلہ بھی دیکھ پا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس آدمی کی برین سے کنیکٹ ہوتی ہے اور تب وہ آدمی ایلیس پر ایکس سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایلیس اسے بچ جاتی ہے اور وہ ایکس سیدھا ٹری پر لگتی ہے اور تب ایلیس اس ایکس کو نکال کر اس آدمی کو مارنے جاتی ہے لیکن وہ آدمی کافی طاقتور ہوتا ہے اور وہ اسے ایکس چھین کر اس کے فیس کے دو تکڑے کر دیتا ہے جس سے ایلیس کی موت ہو جاتی ہے اب کائلہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایلیس کے پاس چاہتی ہے اور اسے مرا ہوا دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ جنگل سے باہر جانے والے راستے پر بھی پہنچ جاتی ہے اب کائلہ وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن اس جنگل میں ہر طرف ایک ڈیوائس لگا ہوا ہوتا ہے اور جب بھی کائلہ اس ڈیوائس سے دور جاتی ہے تو وہ ڈیوائس سکرین ہو جاتی ہے اور اس کی الٹرساؤنڈ کی وجہ سے وہ وہاں سے جاہی نہیں پاتی ہے اور تھک کر وہ اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آتی ہے جس کے پیچھے وہی آدمی پڑا ہوتا ہے اور تب وہ ایکس فیک کر اس لڑکی کو زخمی کر دیتا ہے اب دوسری طرف سے ایک اور آدمی آتا ہے جو کہ سکھ مین ہوتا ہے اور وہ کائلہ کو مارنے آ رہا ہوتا ہے لیکن ایکس والا آدمی کائلہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سکھ مین سے فائٹ کرنے لگتا ہے تب موقع کا فائدہ اٹھا کر کائلہ اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور تب وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے دوسری طرف سکھ مین نے ایکس مین کو کافی زیادہ انجرٹ کر دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کائلہ کو پکڑنے کیلئے جاتا ہے اب کائلہ اس لڑکی کو وہی پر پٹھا کر خود حلپ لانے کے لیے جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سکھ مین آ جاتا ہے جو اس لڑکی کو مارتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس سے کافی ریکویسٹ کرتی کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن سکھ مین اس کے دونوں ہاتھ ہی الگ کرنے لگتا ہے دوسری طرف کائلہ کے سامنے ایک پگ ماسک والا آدمی آتا ہے جو کہ پگ مین ہوتا ہے اور وہ کائلہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی سکھ مین اس لڑکی کا ہاتھ الگ کرتا ہے تب پگ مین کا بھی سر فٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اب کائلہ اس پگ مین کا ہتھیار لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کچھ دوری پر اسے کچھ کیبنز نظر آتے ہیں تب کائلہ اس کے اندر چلی جاتی ہے اور تب ہی کوئی اچانک سے اس کے پیچھے آتی ہے جس پر وہ اسے سٹیپ کر دیتی ہے اور تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح ہی کڈناپ کر کے یہاں لائی گئی تھی تب ہی وہاں پر شینہ آتی ہے جس کے ساتھ ایک اور لڑکی ہوتی ہے اب شینہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے جس پر کائلہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب اس نے جان کر نہیں کیا اسی بیچ کائلہ کو پھر سے اٹائک آ جاتا ہے اب اس بار کائلہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے فرینڈ کو چھپا رہا ہوتا ہے یعنی کی اسے بچا رہا ہوتا ہے اب کائلہ کو جب بھوش آتا ہے تو اس کے سامنے شینہ کے ساتھ والے لڑکی ہوتی ہے جو کہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور شینہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے کائلہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے مرد درو اور میں نے یہ سب جان کر نہیں کیا تھا تب وہ لڑکی کائلہ کو اپنا نام روز بتاتی ہے کائلہ اس سے پرامیس کرتی ہے کہ وہ دونوں چاہیں جتنے بھی مشکل میں رہیں گے وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے کائلہ روز کو بتاتی ہے کہ یہاں اس کی ایک فرینڈ بھی فرسی ہوئی ہے اور انہیں اسے بھی بچانا ہوگا لیکن کائلہ کو تب یاد آتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئی تھی اس سے پہلے اسے ایک سرجیکل روم میں لایا گیا تھا جہاں اس کی آنکھوں پر کچھ کیا گیا تھا کائلہ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی آنکھوں میں کچھ کیا گیا ہے تو یہاں پر ہر لڑکی کی آنکھوں پر کچھ کیا گیا ہوگا جس پر وہ اس مری ہوئی لڑکی کی آنکھیں نکالتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے ساتھ بہت سے وائر کنیکت تھے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ کس طرح وہ ایکس من سے کنیکٹڈ ہے لیکن ایکس من جو کر رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کائلہ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن کائلہ کا ڈس آرڈر ہوتا ہے تب ہی وہاں پر شینہ آ جاتی ہے کائلہ اسے بتاتی ہے کہ ان سب کے لیفٹ آئے پر کچھ وائرز کنیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ وہ کڈنیپرز ان پر نظر رکھ سکیں اور جب وہ ایکس من کے برین سے کنیکٹ ہوئی تھی تو اس نے اپنے فرینڈ کو دیکھا تھا جو اس کی فرینڈ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے یہاں کائلہ کو بھی سب سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں جتنی بھی لڑکیاں لائی گئے ہیں ان سب کو ایک آدمی پروٹیکٹ کرتا ہے جو اپنی اپنی لڑکیوں کو پچھاتا ہے اور باقی کو مارتا ہے اور اگر کوئی لڑکی مر گئی تو اسے پچھانے والا آدمی بھی مر جاتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکس من کائلہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا گارڈجن ہوتا ہے دراصل یہ سب ایک گیم کی طرح کسی نے کیا ہوتا ہے تاکہ انہیں پیسے مل سکے اور آخر میں جو اس گیم کا سروائیول ہوگا وہی اس گیم کا ونر بھی ہوگا اب یہ سب سن کر شینہ سوچتی ہے کہ وہ روس اور کائلہ کو مار دے گی اور اس کے بعد وہ کائلہ کی فرینڈ کو بھی مار دے گی اور اس کی وجہ سے ان کے گارڈینٹ بھی مارے جائیں گے اور آخر میں وہی سروائیول کر کے گیم کو ون کر لے گی اب جب کائلہ اور روس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شینہ انہیں مارنے والی ہے تو وہ لوگ بھاگ کر دوسرے کیبن میں چھپ جاتے تب ہی وہاں پر سکھ مین بھی آ جاتا ہے جس پر وہ دونوں پیچھے کے راستے سے جانے لگتی ہیں لیکن اسی بیچ روس کا پیر فرش جاتا ہے جس پر سکھ مین اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کائلہ وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے مارتی ہے جس پر سکھ مین کائلہ کو مارنے لگتا ہے تب روس ایک ہتیار سے سکھ مین کی انگلیا ہی کارٹ دیتی ہے اور تب وہ دونوں مل کر اسے مار دیتے ہیں اب دوسری طرف شینہ اور کائلہ دونوں ہوتی ہیں جہاں شینہ کائلہ کی فرنڈ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے اسی بیچ ایک گارڈین روس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ گارڈین شینہ کا ہوتا ہے تبھی پیچھے سے ایکس مین آ جاتا ہے جو شینہ کے سر پر ایکسے مارتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا گارڈین بھی مر جاتا ہے اور روس پچھ جاتی ہے اب یہاں کائلہ خود کے ہی گارڈین کو مار دیتی ہے تاکہ اس کا گارڈین اس کے کوئی بھی فرنڈ کو نقصان نہ پہنچا سکے اب کائلہ جب اپنی فرنڈ سے ملتی ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن روس ان دونوں کو دیکھ کر کافی زیادہ جیلس ہو جاتی ہے اور کائلہ کی فرنڈ کو ابیوز کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر کائلہ کی فرنڈ کا گارڈین آ جاتا ہے جس پر کائلہ اسے مارنے جاتی ہے لیکن اسی بچ کائلہ کو پھر سے اٹیک آ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب یہاں روس کائلہ کی فرنڈ کو مار دیتی ہے جس سے اس کا گارڈین بھی مر جاتا ہے اور جب کائلہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی فرنڈ کو مرا ہوا دیکھ کر روس کو کافی برا بھلا کہتی ہے اور اسے جانے کا کہتی ہے اب کائلہ چلتے چلتے انہیں ڈیوائس کے پاس آ جاتی ہے اب کائلہ یہاں پر اپنی لیفٹ آئی نکال دیتی ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں وائر کنیکت ہے اور آنکھیں نکلتے ہیں وہ الٹر ساؤنڈ کو نہیں سن پاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف روسی اس کیم کی سروائیور ہوتی ہے اور ان سب کو ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کائلہ آ جاتی ہے جو اس آدمی کو بہوش کر دیتی ہے دراصل یہ آدمی اس کمپنی کا ممبر ہوتا ہے اور اس کیم میں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تب کائلہ اس سے اس کے باقی ساتھیوں کے نام پوچھتی ہے اور اس کے بتاتے ہیں وہ اسے جان سے مار دیتی ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you for watching Also do subscribe to my channel